گلوان کا گناہ کر کے چین نے صرف ہندوستان کو ہی دوخہ نہیں دیا چین نے تو وہ کام کیا کہ پوری دنیا آج کرا رہی ہے پچھلے سال کے نومبر مہنے میں چین کے وہان شہر میں کورونا وائرس پھیلا پھر نئے سال کی شروعات تک یہ وائرس چین کی سرحت کو لانگ کر دنیا کی کئی دیشوں میں موت کا پیغام لے کر پہنچ گیا دوہزار بیس کے ختم ہونے تک کورونا کا خہر بادستور جاری ہے اور اس سے ہندوستان بھی اچھوتا نہیں ہے اس دوران پردان منتری موڈی کے فیصلے چوکانے والے تھے لیکن اس میں شک نہیں کہ دنیا کے باقی دیشوں کے مقابلے ہندوستان کی کورونا کے خلاف لڑائی خابل تاریف ہے ٹیلی سریز کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے کورونا ہٹنگ دا وائرس ہارڈ گیارہ مارچ کو وشو سواست سنگٹھن نے کورونا کو مہماری مان لیا بھارت میں ودیش سے آئے لوگوں کے ذریعے کورونا چین فیلتی جا رہی تھی 21 سدی کے ویگانی پریشان تھے کہ آخر یہ کون سی بھلا ہے جو اتنی تیزی سے دردناک موت بانٹ رہی تھا ہندوستان وائرس کے آگے لہچار تھا دیش پر ایک آپدہ نے دستک دی تھی موڈی سنگٹھ کے اس دور میں ساہس کے ساتھ دیش کے سامنے آئے اور بائیس مارچ کو سوا سو کروڑ لوگوں سے جنتہ کرفیو کا گفٹ مانگا بڑے گمبھیر دور سے گجر رہا ہے مردان نے پہلی بار دیش سے کچھ مانگا تھا پورا دیش موڈی کے ایک احوان پر وائرس کے خلاف جنگ میں ایک جھٹ ہو گیا لیکن جنتہ کرفیو تو موڈی کا ایک داؤں تھا امید سے کئی گناہ زیادہ سپورٹ دیکھ کر موڈی کو وشواس ہو گیا کہ یہ دیش ارتحاس کے سب سے پڑے اور سب سے کڑے فیصلے کے لیے تیار ہے 25 مارچ سے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن لگ گیا مطلب امرجنسی سیواؤں کو چھوڑ کر سمپون بھارت پند آج رات بارہ بجے سے سمپون دیش میں سمپون لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے ہر ناغرک کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے آج رات بارہ بجے سے گھروں سے بہار نکلنے پر پوری طرح پابندی لگائی جا رہی ہے 25 مارچ تک دیش میں کورونا کے صرف 606 معاملے سامنے آئے تھے لیکن موڈی نے وقت رہتے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں ہندوستان کی اتنی ہی فقر ہے جتنی ہندوستانیوں کی موڈی نے خود جا کر میڈ ان انڈیا ویکسین پروجیکٹ کا معاینہ کیا 24 گھنٹے کے اندر احمد آباد، ہیدر آباد اور پونے پہنچ کر موڈی نے کورونا کے خلاف یود میں اپنی کم بھیرتا کی مثال پیش کی بہت جلد کورونا کی ویکسین عام لوگوں کو ملے گی ہر ہندوستانی تک ویکسین پہنچانا موڈی کا پرائن اجنڈا ہے ممکن ہے لوگ ڈاؤن کی پہلی سال گرہ سے پہلے اس وائرس کی کارٹ مل جائے کورونا آج نہیں تو کل ہندوستان سے جنگ ہارنے والا ہے لیکن اس جنگ میں جیت کا سوتردھار کورونا واریئرز اور ویگیانکوں کے علاوہ موڈی کا لطرت بھی ہے 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 سرف ٹی وی نائن بھار دورش پار موسیقی موسیقی موسیقی